ملک کے دورفتادہ اور حسین خطاز اللہ گانشہ کے صدر مقام خپلو میں ظلی انتظامیہ اور محکمہ سیاحت کے زیر احتمال بلتستان کی قدیم ثقافت پر مدی موسم باہر کی دلچسک تقریبات شروع ہو گئی ہیں افتتاحی تقریب میں کمیشنر بلتستان ڈاکٹر ساجد چوہان آلہ سبیل وفوجی حکام اور کسیف تداد میں تماشائیوں اور سیاہوں نے شرکت کی اس موقع پر مشہور اور قدیم لوگ کہانی اور رخص سکنچن برغم پیش کیا گیا سکنچن برغم کا مطلب ہے بڑا اور قیمتی مارخور بلتستان کی قدیم اور دلچسپ لوگ کہانی کے اس عملی مظاہرے میں فرزی کردار نمبردار عبدوکو روایتی بلتی لباس اور دیسی بندوب کے ساتھ سکنچن برغم کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس میں وہ چار بڑے مارخوروں کا شکار کرنے کے بعد ان کے سینگوں کی لمبائی نابتے ہیں بعد اعظہ اس کامیاب شکار پر فتح اور خوشی کے گیت گاتے پر لقص کرتے ہیں جس نے گانچے کے نام سے ہر سال یہاں پہ مقامی کھیلوں اور ثقافت کو جاگر کرنے کے لئے ایک ہفتہ منایا جاتا ہے اس میں جو مقامی کھیلے سپیشلی پولو اور سکنچن برغم کا نام سے اور مزیکل نائٹ جو یہاں پہ مزیک ہے اس کی پروموشن کے لئے ہم یہ ہفتہ بنا رہے ہیں پولو میچ یہ جو کی انڈیجنس پولو ہے جو ایک مینیون ہے اس کو بھی دیزائن کیا گیا ہے اقتتاہی تقریب کے دوسرے مرحلے میں چوربٹ اے اور گلچن کبیر سی کی کیموں کے درمیان فری سٹائل پولو کا ایک گلچس مقابلہ ہوا جس میں چوربٹ نے گلچن کبیر کو تین کے مقابلے میں نو گل سے شکست دی پولو کے دوسرے میچ میں خپلو نے دنسن کو نو گل سے ہرا دیا ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس ثقافتی میلے میں پولو ٹورنمنٹ کے علاوہ لوگ رقص اور دیگر کھیلوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے سیاچن کے دامن میں واقع زلہ گانشے کی نہ صرف تاریخ و ثقافت قدیم اور دلچسپ ہے بلکہ علم و عدب اور شاعری میں بھی یہ علاقہ اپنی وصال آپ ہے اپنی تاریخی و ثقافتی روایات کو زلہ رکھنا یہاں کے عوام کا شیوہ رہا ہے اور یہی زندہ اور باشور قوموں کی نشانی ہے فرمان بلتستانی گان نیوز خپلو زلہ گانشے